اسلام علیکم میں ہوں ماریم زیشان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینک میں صرف موجود ہیں آیاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور خاور گھومن صاحب ناظرین پاکستانی سیاست میں ہر گزرتا دن کسی امتحان سے کم نہیں ہیں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے ایک طرف اپوزیشن تحریک ادم اعتماد کامیاب کروانے کے لیے پرازم ہے تو دوسری طرف وزیر اعظم امران خان اس تحریک کی ناکامی کے لیے پر امید د دکھائی دے رہے ہیں آج انہوں نے اپوزیشن کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ اس تحریک کی ناکامی کے بعد اپوزیشن کے ساتھ جو ہوگا کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں اور اس سے پہلے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا لہٰذا دونوں طرف سے ہی اپنی اپنی کامیابی کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں لیکن بہت سے سوالات ہیں جو ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں کہ آخر بازی کون مارے گا مشکل ک اس کے لیے ہے کیا حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں یا پھر سرپرائز اپوزیشن کے لیے ہے کون ساتھ نبھائے گا کون چھلانگ لگائے گا کون فیصلہ کر چکا ہے اور کون ابھی تک مخمصے میں ہیں یہ تمام سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں لیکن اس سے پہلے آیا سب میں آپ کے جانے باؤں گے اور یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ تحریک پیش ہو سکتی ہے اور اس تحریک کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں دیکھیں کل آپ کے سامنے پروگرام میں میرے سے ایک جملہ ادا ہو گیا اور میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ گیم عمران خان کے ہاتھ سے نکل کی ہم بھی ہیڈ لائن سرخیاں اور جو اخبارات کی خبریں ہوتے ہیں ان سے ہم ایفیکٹ ہو جاتے ہیں تیرہ ایم پی اے وہاں چلے گئے ہیں چودہ ہم نے مار لیا ہے خودشیت چاہ کی وہ جیسے تھا اتنے کر لیا ہے وہ ہے تو وہ ذہن پہ آ جاتا ہے لیکن آج جو میلسی کا جلسہ تھا وہاں تو کوئی ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے جو ایک ان کا جن کے جس کی ہاتھ سے گیم چلی گئی ہو اس کا وہ اعتماد نہیں ہو سکتا آپ کو وہ سپیچ پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے وہ جو آپ کو دیکھنی چاہیے بڑے انہوں نے تحمل سے بات کی اور شروع جو ہے بلکل اقدام انہوں نے لطاڑنا شروع نہیں کیا شروع انہوں نے آہستہ آہستہ کیا جلسہ بڑا بھرپور تھا تو اگر تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور اس نے کامیاب ہونے ناکام ہونے اتنا وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ میلسی کے عوام کو تحریک عدم اعتماد کی ابھی تا خبر نہیں پہنچی وہ بڑا بھرپور اور بڑا وہ تو ان کے وہ نعرینی بند ہو رہے تھے وہاں پہ اور جو انہوں نے پھر بیچ میں بات پہلے تو انہوں نے بات وہ نیٹو والی کی اور کوئی ایسے انہوں نے کوئی غصے میں بات نہیں کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کون مطلب یہ بھی نہیں کہا کہ وہ کون ہوتے ہیں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنا کچھ ہمارے لوگ مارے گئے وہ جو جنگ تھی ہماری وار اون ٹیرر میں تو انہوں نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا یار تم نے اچھا کام کیا تو یہ کون ہوتے ہیں کہ ہم سے کہا تو ایک وہ جواب جو ہے ایک قسم کا وہ ایک انہوں نے تکڑا جواب دیا لیکن پھر بھی الفاظ ان کے مدلل اور موتات تھے پھر جو انہوں نے اپوزیشن کا وہ جو جو تینوں اپوزیشن لیڈر ہیں اور بعد میں ہمارے محترم قبلہ مولانا صاحب ہیں جس طریقے سے انہوں نے وہ کیا اب وہ جو انہوں نے سوال اس سے قطن ان کی زبان سے ایسے کوئے اگر اتنا پریشر ہو ممبرز آپ کے جا جا چکے ہوں یا جا رہے ہوں جانگیر ترین گروپ جو ہے وہ اڑان کی تیاری کر رہا ہو تو پھر اتنا اعتماد نہیں ہوتا مجھے یاد ہے جب پینیما پیپرز ہوئے تھے اور جب وہ جو پینیما پیپرز کے الزامات لگے کہ یہ منی ٹریل کیا ہے اور کہاں ہے تو میاں نواز شریف نے قومی اسیمبلی میں ایک سے زیادہ بار تقریر کی تھی اس سے پتا چلتا تھا وہ تب وزیراعظم تھے ہٹے نہیں تھے تب پتا چلتا تھا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے ہیں جس قسم کی انہوں نے بات کی اور پھر ادھر ادھر بات کر کے انہوں نے ایک دو دفعہ کا جنابے سپیکر یہ ہے ثبوت اب وہ ایسے تھے جن کا نہ سر تھا نہ پیر تھا تو وہاں لگ رہا تھا کہ ساری چیزیں ہل گئی ہیں کل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کون سے ممبران کھڑے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تقریر سے میں پھر دھور آ رہا ہوں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا ان سے کوئی ایک ہوتا ہے جو وہ تھوڑا بپرا ہوا ہوتا تھا نا جو جو تھوڑی سی وہ جھاگ اصل یا محاورتن مو سے نکل رہی ہے ایسی بلکل بلکل ٹھیک ٹھاک اور وہ جو لتاڑے لے رہے تھے دو لیڈران کے اور تیسرے ہمارے محترم قبلہ مولانا صاحب کے وہ جیسے مزے مزے سے نہیں آدمی لے رہا ہوتا ایسے وہ لے رہے تھے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور ایک ان کی وہ ادائیگی میں آج ایک وہ نئی چیز بھی جس طریقے سے وہ تھوڑا ایک عوامی پن تھوڑا آج مجھے زیادہ نظر آیا پتہ نہیں وہ میہوالی کی زبان تھوڑی سا ہے جو پہلے ان کی زبان میں نہیں تھی تو یہ کہاں سے اس تحریک عدم اعتماد میں یہ کہاں سے آگیا میں نہیں کہہ سکتا لیکن آیا صاحب یہ جو پیغام دیا ہے انہوں نے اپوزیشن کو کہ پھر ان کے ساتھ جو ہوگا کیا وہ اس کے لیے تیار ہوں اس سے پہلے ان کا میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا یہ پیغام اپوزیشن کے لیے ہے؟ ایک وہ اپوزیشن میں میں نے تو جو تقریر وہاں تک انہوں کی سنی پھر وہ نعروں کی گونچ ہوگی یہ میں نے شاید انہوں نے وہ کیا میں نے اس کا پہ وہ زیادہ وہ وہ نہیں کیا لیکن اور ان کا کوئی غیر متاحت کوئی ایسا انداز نہیں تھا ایک انہوں نے جو بات کی جس سے وہ سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتنے اتنے پیسے بنائے ہیں ایک بات تو میں آپ سے پوچھتا ہوں مشرق جو ہے ایشیا کا کانٹیننٹ وہ ہے ساؤتھ کوریا اور جپان وہاں سے لے کے ایشیا کہیں ختم ہوتا ہے آپ ایجپ تک آئیں تو نیریس ویس تک جتنے امیر ہمارا اومنی گروپ اور شریف زدگان ہیں کوئی اور لیڈر آپ مجھے کوئی بتا دیں انڈسٹریلسٹ ہے سیمسنگ گروپ ہے کوئی سیاسی لیڈر اتنا امیر ہے جتنے پیسے بنائے ہیں ہمارے ان دو قبائل نے لیڈران نے جو ہے ہندوستان میں موڈی نے کشمیر میں ظلم کیا ہوگا پر موڈی کے پاس اتنے پیسے ہیں اس کے پاس لنڈن میں فلیڈ کوئی نہیں ہے لنڈن میں یہ آپ دیکھیں وہاں پہ ٹاٹا ہیں برلا ہیں امبانی ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں یہ پاکستان کا عزاز ہے کہ جو سیاست میں آیا وہ پاکستانی امبانی بن گیا وہ جو انہوں نے انہوں نے تو وہ جو تھا اومنی گروپ کا وہ بیمبینوں کے ٹکٹو کا بھی ذکر کر دیا آپ نے بیمبینوں صرف سنا ہوگا ہماری عمر کے لوگوں نے بیمبینوں سنما کو دیکھا ہے اور بیمبینوں سنما میں ہم نے فلمیں سوال یہی پیدا ہوتا نا پیسہ ان کے پاس ہے تو نکلوانا تو خان صاحب نے تھا کیوں نہیں نکلوانے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تحریک ساری لا رہے ہیں یہ لا کون رہے ہیں مطلب ہے کہ جو گز ناپ رہے ہیں ان پہ اعتبار کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ کس لیے کر رہے ہیں جب حکومت مولانا صاحبان کی فرنٹین میں تھی تو وہ تو لگتا تھا کہ ٹھیکداروں کی حکومت ہے وہاں پہ ٹھیکداروں کی چل رہی تھی تو یہ مطلب ہے کہ ملک جو ہے اس کا ہمارا جو ہے مطلب اس کی وہ جو آپ یہ سارا کچھ ایک دفعہ ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کوئی پتہ تو چلے نا کہ کیا بات ہے ہم اب وہ بار بار آپ یہی کہیں گے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے مہنگائی ہو گئی ہے فلانا ہو گئی ہے کہ بھائی بھائی اس کا یہ اس کی کمزوریہ لاکھ ہے اور ہم یہاں ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ یہ کمزوریاں ہیں فلانا ہے فلانا ہے پر کم از کم انہوں نے چوری ڈکیتیاں تو نہیں نہ کی کوئی ان پہ کہیں نہ کہ یار عمران خان پہ ایک ایف آئی آر کاٹنی ہو تو تھانا یہ جو ہمارا قریب بھالا تھانا لمبی ایف آئی آر ہو سکتی ہے تیاری نہیں تھی میشت کا نہیں تھا اسد عمر نے پتہ نہیں وہ کیا کر دیا ڈالر کا ریٹ اوپر ہو گیا پر کوئی ان کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تو ہوئی دکھا دے نا کہ یار یہ اس نے کیا ہے یہ چھپایا ہو ہے وہ بنی گالا کے پاڑوں کے پیچھے جو ہے انہوں نے یہ گار بنائی ہوئی ہے جس میں یہ دولت رکھی ہوئی ہے کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے نہیں کہ ہو کیوں سوال تو یہی ہے نا کہ اس ایڈوینچر کے بعد ملک کس کے ہاتھوں میں جائے گا سلمان صاحب کیا کسی بڑی سیاسی تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو اور پھر کیا ملک ایسی سیاسی تبدیلی کا متحمل ہو سکتا ہے میں تو اس بات سے محسوس ہو رہا ہوں کہ کل میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایہا صاحب کی گفت کروی میں نے سنی اور آج وہ نوے کے ذابعے سے آئی ہے وہ ان کی رائے ہے لیکن جو میں نے تقریر سنی ہے وہی انہوں نے بھی سنی ہے کہ پرائیم میسٹر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور غم و غصہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پرائیم میسٹر صاحب کا آج یہ طرز عمل تھا اور لب و لہجہ تھا اب وہ اپنا ایک سیاسی کیس دیکھیں میرے خیال میں وہ جو جن لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہ ہر روز ان کو کرتے ہیں ہر روز اور لوگ یہ تو پوچھیں گے نا کہ بھئی انہوں نے جو لوٹا ہے جو بیرون ملک ایسٹر بنائی ہیں وہ جو دو سو ارب ڈالرز آنے تھے یہ تو لوگ سوال کریں گے لیکن پرائیم میسٹر نے جو آج ایک بات کی ہے میں اہم بطور جنرلسٹ چونکہ سیاسی تاریخ ہے یہ کہ میرا تو خیال تھا کہ اندرونی طور پہ ان کی حکومت کے در پہ لیکن آج ان کی تقریر سے مجھے یہ لگا کہ شاید کوئی بیرونی طور پہ بھی ان کے در پہ ہے اسی ہے کہ مجھے یاد ہے جو لفکارلی بھٹو بہت پپولر لیڈر تھے کہ جب معاملہ اکھڑنا شروع ہوتا ہے تو وہ راجہ وزار میں نکلے تھے اور عیاد صاحب نے مجھے درست پتایا کہ انہوں نے کہا کہ کاج آ رہا ہے کہ پارٹی is over اور پھر بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی is not over اس کے بعد نواز شریف صاحب اے میں خود چائنہ میں موجود تھا ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس پریزیڈنٹ شی نے تین دفعہ پاکستان کی تعریف کی تھی میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں اور اس کا خاجہ ساد رفیق اس کے گواہیں کہ وہ جب شام کو ہوتل واپس آئے وہ ان کی بیگم صاحبہ ان کے ساتھ تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان ہیں میں نے کہا میں تو پریزیڈنٹ شی کی تقریر سے پریشان ہوں کہتے ہیں انہیں چنگی نہیں کی تھی میں کہا اس نے تین دفعہ پاکستان کے رول کی بات کی ہے بکتنا ایک شخص کو پڑے گا کہتے ہیں کہ اس کو میں نے کہا میرے مخاطب کو وہ گئے آج اب عمران خان صاحب نے بات کیا میں ان سے سو فیصد اگری کرتا ہوں دیکھیں ہم لاسٹ ویگ جہاں پر ان کے ریشین ویزرٹ کی بات کر رہے تھے اور کنسینسز تھا کہ انہوں نے درست کیا کہ وہاں پر گئے اور سیم وہی صورتحال پرانی فلم نئے پرنٹ کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے جو کچھ ہو رہا تھا آج کوئی اس میں چینج ہے تو مجھے بتا دیں سیم وہی کچھ ہو رہا ہے کیا پاکستان کی تقدیر کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں گے یا پاکستان سے باہر ہوں گے جہاں تک اب عدم اعتماد کی بات ہے دیکھیں میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا ان کو اتنی جلدی نہیں اب یہاں تو آ رہا ہے کہ جی ارتالیس گھنٹے بہتر گھنٹے میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی اتنی جلدی ہے لیکن اصل چیز ہوتی ہے ایک محول بننا اور وہ محول جو عدم اعتماد کا بخار ہے وہ بخار تو چڑھا ہوئے اور باجے کہ اس ساری صورتحال کے اندر پرائیم نیسٹر کو زیادہ اعتماد دکھا اپوزیشن ہمیشہ یہ کرتی ہے اور میں ریکارڈ پہ ہوں اسی پروگرام میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ اپوزیشن زیادہ تگری کر سکتے ہیں بھئی گورنمنٹ تو ان کے پاس تھی ڈیلیور انہیں کرنا تھا انہیں بتانا تھا کہ جی ماضی کی حکومتوں نے یہ کیا اور میں نے آکے میری کارکرتگی یہ ہے تو انہیں کارکرتگی بتائیں وہ یہ نہ بتائیں اب بھی ساڑھے تین سال کے بعد فلامی چور ہے فلامی ڈاکو ہے اور جہاں تا کبھی کہا گیا کہ جی ان کے فلیٹس ہیں وہاں پر میں جب جنللزم میں آیا تھا تو فلیٹس اس وقت بھی وہاں پر تھے مجھے یاد اس زمانے میں چور دی نصار صاحب نے کہا تھا اور کوئی اس وقت ایسا قانون نہیں تھا کہ باہر جا کے آپ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے جس دن یہ حکومت جائے گی حکومت صدا ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی یہ آنا جانا لگا رہتا ہے ایک بات میں پورے وصوق سے کہہ سکتا ہوں تیکھیں میں نے عملان خان کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس شخص نے یہ کیا ہے یہ بعد میں پورے وصوق سے کہتا ہوں اور زور دے کے کہتا ہوں کہ جس دن یہ حکومت جائے گی اتنے بڑے سکینڈل سامنے آئیں گے کہ کیا کچھ اسلامباد میں اترا اور ناک کے نیچے اترا پرائیم نیسٹرہ اس کے اندر اترا کون کرتے رہے وہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ پچھلی دفعہ تو آیاز امید صاحب انہیں ڈونڈ رہا تھا میں انہیں ڈونڈ رہا ہوں پتہ تو کریں ان کا کہ جو وہ چارچیٹ دے رہے تھے وہ تو آج تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا پکڑیں ہم سارے ملکے کہتے ہیں ہمیں تو بہت زیادہ توک ہو دی اور میں ہمیشہ کہتا رہا کہ پاکستان کے اندر کرپشن کو ایشو امران خان نے بنایا لیکن یہ بیٹھ کے الزام تراشی یہ کرنا پھر کوٹ میں کیس کہا بھی آپ کوٹ میں تو جائیں کہ بات ہے کہ الزام لگانا بہت آسان کام ہوتا ہے جس جس نے پاکستان نہیں پر گروپ کیا یہاں تو ایسا بندہ بھی ہے میں نام لیتا ہوں دیم بابر کا اب سارے بیٹھ کے کہا گیا وہ پرائیم میسٹر نے کہا تھا نا کہ میں آمن میں پکڑیں گے کتنے سو عرب کا نقصان پچھا گیا ٹکا کس کو لگا پاکستان کے غریب عوام کو تو لہٰذا عدم اعتماد نے ان کی خفیہ کوئی حکمتیں ملی ہوگی انہیں اتنی جلدی نہیں ہے لیکن بخار پاکستان پہ سوار ہے اور اگر امران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یورپین یونین کی دمکی اور وہ ڈکٹیٹ کروانے کی کچھ کرتے ہیں اس بات میں ہم ان کے ساتھ ہوں آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی منتخب عقومتوں کو کون مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتا اور پھر کیوں یہ تبدیل کر دی جاتی ہیں یہ پاکستانی قوم کو ضرور سوچنا چاہیے البتہ اب اب جب امران خان صاحب لوگوں کے پاس جائیں گے نا اب وہ اپوزیشن کے طور پر نہیں جائیں گے اب کارکردگی ریپورٹ ساتھ لے کے جانی پڑے گی اب یہ نہیں چلے گا کہ فلاں بھی چور ہے فلاں بھی ڈکو ہے لوگوں نے یہ پوچھنا ہے کہ جناب ایک کروڑ نوکری ہیں ٹھیک پچاس لاکھ گھر انتخابی اصلاحات نظام میں تبدیلی اس طرح نے اب کام نہیں چلے گا اب وہ ضرور جائے ہیں وہ ہم کے اندر ٹھیک ہے لیکن آخری بات میں یہ کہوں گا پوچھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب حکومت سے نکالا گیا غالبا نائنٹی کی بات ہے میں بہت جونئر تھا ٹرین مارچ میں نکلے لوگوں نے بڑا استقبال کیا تو میں نے کہا جی آپ تو بہت پاپولر ہو گئے تو انہوں نے میرے کان میں کہا جنہوں کڑیا جاندہ نا انہوں دوبارہ لہاناستے نہیں کڑیا جاندہ بس میں آئیے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس میں آؤں گی اس وقت سیاسی پارہ آپ کو کتنا ہائے لگ رہا ہے کتنی سیاسی صورتحال گھمبیر ہے کیونکہ اب شجاعت کے بعد فرویز الہی صاحب نے بھی مشیروں سے محتاط رہنے کا مشورہ دے دیا حکومت کو دیکھیں صورتحال میں ایک غیر یقینی ہے اور غیر یقینی صورتحال ہمیں دونوں طرف نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سائیکلوجیکل وارفیر بھی ہمیں پولٹیکل وارفیر بھی ہمیں نظر آتی ہے جس میں اپوزیشن اپنے طرف سے بیان جاری کرتی ہے کہ دس میمبران ہمارے ساتھ ہیں تیرہ ہمارے ساتھ ہیں اور بلاول صاحب نے کا الٹی میٹم چل رہا ہے کہ بس وہ استیفہ دے دیں اور دوسری طرف حکومت میں بھی اعتماد ہے پرائم منسٹر کی آج کی سپیچ میں ہمیں اعتماد بالکل واضح طور پر نظر آیا اور انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ وہی کی جو اپوزیشن ان کے ساتھ کرتی ہے کیونکہ ہماری سیاست میں جو زبان کا استعمال ہے اس سلسلے میں کوئی اتنا پرہیز نہیں کیا جاتا کافی کچھ کہا جاتا ہے تو اس لیے ہم یہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بنے گا اگر یہ پیش ہوا تو اس کا بنے گا کیا وہ آپ کو آخری وقت تک جو ہے پتا نہیں لگ سکے گا کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں اپنے آپشنز کھلے رکھتے ہیں آخری وقت تک اور اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہمیشہ گورنمنٹ کو ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ گورنمنٹ ہے اس کو کچھ ایڈوانٹیجز اپوزیشن کی نسبت ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بات تو اس وقت آئے گی نا جب یہ موشن کو موو کریں گے دیکھئے نا اس وقت تو یہ ہے کہ وکڑ کے دائیں بائیں کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اصل جو چیز یہ ہے کہ یہ جب موشن کو موو کرتے ہیں اسیمبلی کے اندر تب جا کے تین دن کے بعد اور سات دن کے اندر اندر ووٹنگ کا ہونا لازم ہے تو اس وقت ہمیں سیچویشن کا پتہ لگے گا باقی رہا یہ جو لانگ مارچ شورٹ مارچ اور اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ میں نے کل بھی کہا تھا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ضروری نہیں ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ابھی تک انہوں نے اپوزیشن نے بھی ایک چیز کا مظاہرہ نہیں کیا صرف ہمیں یہ اخباری بیانات ملتے ہیں جن کو ہم روزانہ پڑھ لیتے ہیں لیکن عملی طور پر کوئی ثبوت کوئی ڈیمنسٹریشن کے ہمارے ساتھ دیکھئے فلان بندہ یہ گروپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آ گیا ہے اور ہم جو ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ڈاکومنٹ جو ہے یا ریکویسٹ جو ہے وہ اسیمبلی کے جو آفس کو ہم سمیٹ کر دیں گے وہ بعد میں پھر اسیمبلی کے سیشن میں وہ موو کی جاتی ہے فارملی تو وہ ایک پروسیجر ہے جب تک یہ اس پروسیجر پر نہیں جائیں گے تو ہمیں یہ لگے گا کہ یہ بیان بازیوں کا مقابلہ ہے ایک دوسرے کو میں جو ہے پارلیمنٹ کے باہر نیچہ دکھانا چاہتے ہیں جہاں تک آپ یہ ایشو ہے کہ کون جو ہے پاکستان کے پولیٹیشنز کو یا ہماری پولیٹکس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ کسی کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے وہ ہم کافی ہیں ہمارے پولیٹیشن جو ہیں وہ وہی ایک دوسرے کو نقصان جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں اگر ان میں تھوڑی سی انڈرسٹیننگ ہو تھوڑی سی ریالائزیشن ہو کہ ایکسٹرنل پریشر یا ملک کے اندر جو پریشر انسٹیٹوشنز جنریٹ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا تو بڑی آسانی سے ان چیزوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن اس وقت اپوزیشن کے پاس سنگل ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ہم نے فارغ کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد اپوزیشن کی حکومت ہوگی کس قسم کی ہوگی یا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ گورنمنٹ تو جائے تو جائے اپوزیشن بھی چلی جائے اور کچھ اور ہو جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا رسٹرنٹ سے اگر ہمارے پولیٹیشنز کام کریں تھوڑے سے محتاط ہو کر آہ کام کریں اور تقریریں بند کر کے کونسٹیٹوشنل پروسیجر کو فالو کریں پارلیمنٹ کے اندر معاملات کو تیہ کریں چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہے یا نہیں کرنا بجائے اس کے کہ باہر جو ہے مختلف قسم کے جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں اس سے وہ بات نہیں بنے گی اس سے انیشیٹیو دیکھئے آپ کو ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ پولیٹیشن آپس میں اتنا لڑیں کہ پولیٹیکل انیشیٹیو سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائے ٹھیک ہے روکٹ صاحب لیکن قابل میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں اس وقت شیخ رشید صاحب کا ایک بیان خبروں میں گردش کر رہا ہے قبل از وقت انتخابات کے وہ بات کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتحادیوں کے اپوزیشن کے ساتھ بھی مزاقرات کرنے چاہیے آئیں مل کر بیٹھیں اور مسئلہ حل کریں کیا لگتا آپ کو حکومت اس وقت گھبرائی ہوئی ہے دیکھیں آج کے بعد موجودہ حکومت کے پاس اٹھارا مینے رہ گیا ڈیٹھ سال باقی رہ گیا اور پانچ سال کا ایک میڈٹ ملا حکومت آئی اور جو بھی بات کی جاری تھی کہ ان کو پرائیم میسٹر کو یا موجودہ حکومت کو رسپانسبل ہونا چاہیے اکانٹیبل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ہم نے دیکھا کہ دو ہزار آٹھ کا جب الیکشن ہوا اور یہ لکھی بڑی بات ہے ایک این آر او ہوا اس کے اندر امریکن انفلنس آپ نے دیکھا کتابوں کے اندر چیزیں لکھی گئی ہیں کس طرح وہ این آر او بنوایا گیا لکھایا گیا باہر کا ایک کردار ہوا چلے ایک حکومت بن گئی وہ اس حکومت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اکٹھے جنرل مشرف سے اوٹ پی لے لیا چلے ایک اس وقت ایک کنسنسس تھا چلیں جی جمہوریت کو آگے بڑھانے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ کی الیکشنز ہوئے جید کے نواز شریف صاحب نون لیگ آگئی زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ تو آپ کا آرو کا الیکشنز ہے آپ کو یاد ہوگا اس وقت پر جنرل اس وقت کے چیف جسس کے اوپر بھی الزام لگا لیکن انہوں نے کہا جی چونکہ ہم نے جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے تو آپ چھے سال پانچ سال آپ گزارے ہیں تو آپ کے ساتھ مقابلہ ہم کریں گے دوزار اٹھارہ کی الیکشن میں اب مینوائل عمران خان بھی ایک پولیٹیکل سین پہ آ گیا تھا جل سے جلس بھی کر رہا تھا کہ جی میرا الیکشن شوری ہو گیا ہے عدالتوں میں آگے پیچھے کرتے کراتے پھر درنا ورنا بھی دیا لیکن ایک سسٹم آگے چلا سسٹم آگے چلتے ہوئے انہوں نے آگے کوئی ایسا کردار نہیں دا کیا کہ جی بندے توڑ کے لے دیں وہ جو چھانگا ماغے کی سیاست انہوں نے ان کے بال نہیں کیا ایک دو دفعہ کیسز کوٹ کیسز چلے لیکن وہ نواز شریف صاحب گئے لیکن سسٹم آگے چلا اب موجودہ حکومت ہے دیکھیں ایک جو سوال پوچھنے والا یہ ہے مرجم آج کی تاریخ میں کہ کیا وہ تمام بیانیاں وہ تمام اخلاقیات جو سیاست یہ ان دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے دوہزار آٹھ کے بعد یہ کہا تھا کہ اب ہمیں سیکھ جانا چاہیے اور جو بھی الیکشن جو بھی پولیٹیکل پارٹی جیت گئی ہے الزامات ہمیشہ لگے ہیں اس کو پانچ سال پورے کرنے دے اب عمران خان ہے بے شک ان کی گورننس کے اوپر ریشو ہیں پنجاب کے اندر ان کے چیف منسٹر ہیں میرا شروع دن سے میری اس کے اوپر کر رہا ہے کہ کوئی اچھا چیف منسٹر شاید ہو سکتا ہو سکتا ہے یہ چیف منسٹر لیکن ایک آرگومنٹ آپ پیش کرتے ہیں لیکن آج کل جو سارے کا سارا یہ ڈراما چل رہا ہے کہ ہم نے بندے توڑ لی ہیں ہم نے جی جو آئی ایف کہتے ہیں وہاں سے ہم نے چھے توڑ لی ہیں نون لیگ یہاں لہور میں بیٹھے کہتے ہیں پندنہ بھی سامنے توڑ لی ہیں پیپلز پارٹی کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بھی کوئی راتے میں ہیں اب کوئی کوئی امین مس لیڈر ران سے بتا دے کہ کیا یہ سیاست وہ جو یہ سیاست جس کی بات کرتے ہیں اصول لومالی سیاست ہے بلکل جی ہم نے بلکل وہ اب وہ ہارس ریڈنگ والی سیاست نہیں کرنی کیا یہ دوبارہ اسی چکر میں جا رہے ہیں اگر آپ کی اتنی مقبولیت ہے وہ جتنے بہادر جو لوگ ہیں آپ کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ چھوڑ کے آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ان سے کہیں استیفہ دیں استیفہ دیں مہینے ڈیٹ مہینے کے اندر الیکشن ہو جائے گا وہ لوگ آ جائیں گے آٹھومٹیکل ہی حکومت چلے جائے گی اب یہ جو آپ نے پکڑ دکڑ کے پیسے جو دے دعا کے ساری چیزیں وہ کرنے کا چکر لگا رہے ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ اس وقت دعا پر کیا لگا ہے اور ان کا سیاسی مستقبل دعا پر ہے یا اس وقت نوٹ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میرا کل بھی اس پر آرگومنٹ یہی تھا موجودہ حکومت کو اگر گرنے ہے تو ان کے اتحادیوں میں سے کسی کو ہٹنا پڑے گا وہ کافلی گھٹی ہے میری طلاق کے مطابق نہیں ہٹ رہی ایمکیم ہٹتی ہے فیلال وہ بھی نہیں ہٹ رہے اگلے افتہ جا رہے ہیں پرائمسر صاحب کراچی جی ڈی اے ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی ان کا لگتا ہے وہ بھی نہیں جائیں گے اب ایک ہی طریقہ کار ان کو نظر آ رہا ہے کہ بندے غرید ہیں وہ میرے خیال میں آئی رون ٹھنکس ہو کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے جو بات کی ہے نا تھوڑے سے ایپلز کو اورنجز کے ساتھ ملانے کی کوشش گی آج تک دیکھیں عمران حان کے حوالے سے سو جسرا یاد صاحب بات کر سکتے ہیں عمران حان کے حوالے سے ابھی کسی فورن ڈیپلومیٹ نے نہیں کہا کہ ہم نے ان کو یہ ایگریمنٹ کیا تھا اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے ایک الزام لگتا ہے کہ جی سپورٹ کیا لیکن کوئی حریری نہیں آئے گا کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ ان حکومتوں کے ساتھ یہ لندن فلیٹس والی بات ہے اب سرے منشنگول کی قیمت دیکھیں وہ ساٹھ ملین ڈالر کا بھی کیسے دیکھیں پیرس کے اندر بھی ان کا کنٹری سائیڈ کے اندر محترم زرداری صاحب کا سنیاں وہاں پہ جو ریٹریٹ کرتے ہیں بڑی خوبصورت جگہ پہ ہے عمران خان ہے میرے خیال میں عوام کو دیکھنے دیں عوام دوہزار تیس کے اندر عوام بتا دیں گے کون کس کے ساتھ ہے ان کو جو کام کرنے والے اپوزیشن کو وہ یہی کرنا ہے کہ کوئی جو انتحابی اصلاحات کرنی ہے آج کل تو ماشاءاللہ الیکشن کمیشنر جو ہمارے صاحب ہیں بڑے دبنگ انداز سے سارے فیصلے کر رہے ہیں ان کے پاس جائیں کچھ مسئلے مسائل ہیں عدالت کے سامنے رکھیں عدالت عظمہ موجود ہے عدالتہ آلیہ موجود ہے کوئی ایشوز ہیں وہاں پہ ڈسکس کریں یہ جو گندی اور غلازت بری سیاست ہے نا کہ اس کے بندے خرید لیے اس کے بندے خرید لیے اور اس کو یہ کہا بھی کہ جب یہ لوگ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر جو ہے لب بیک کہہ رہے ہیں اور لب بیک کہتے ہوئے وہ جو ہے آہ پارٹی چینز کر رہے ہیں یا عمران خان کے خلاف ووٹ دینے ہیں باقی ان کو دینا ہے میرے خیال میں ایک ہی باہد رستہ ہے کال اٹھیں وہ آٹھ دس بہادر ہمارے ضروری جو نوجوان ہیں اور استیفہ دیں اور دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں میرے خیال میں یہ آگے میرے تو اس کے اوپر یہی آرگومنٹ ہے یہ شور شراب آ رہے گا عمران خان کے حکومت کو ایسا فیل وقت مجھے کوئی خطرہ یہ جو تحریک ادم اعتماد کے ذریعے جو کوئی کوئی نہیں لگ رہا ٹھیک ہے آپ کو خطرہ نہیں لگ رہا اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی ریپورٹ پر عوام کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے حکومت کو اپنی پانچ سالہ مدت پوری کرنے چاہیے پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے بلاول کے لانگ مارچ کیس بریک کے بعد سٹے ویڈ اس بلاول بھٹو کا لانگ مارچ اس وقت لاہور میں موجود ہے اور ہر جگہ جہاں بھی وہ خطاب کر رہے ہیں حکومت کو للکا رہے ہیں اور یہی بات کر رہے ہیں کہ عوام پر بھروسہ کریں امران خان اسملیاں توڑیں اور سیاسی میدان میں انتخابات کے میدان میں مقابلہ کریں لیکن ایا سب لانگ مارچ ادم اعتماد سیاسی ملاقاتیں جوڑ توڑ نمبر گیم سب کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے اس تمام تر صورتحال میں کوئی ریفری کا کردار اطاع کر سکتا ہے پاکستان سیاست میں دیکھیں جی پہلے تو یہ آپ پوچھ لینا اور ڈیڑھ سال رہ گیا ہے اگلے الیکشن کو تنقید کر کر کے مہنگائی منگائی کر کے ہماری بھی زبانیں تھک گئی ہیں یہ ان کو ویٹمن کا ٹیکہ لگایا کس نے اگدم تو یہاں پہ یہ آ گیا ہے کہ یہ ہم نے ہٹانا ہے اور کون آپ کو حلہ شیری دے رہا ہے کون سی آپ کو تھپکی آ رہی ہے ساڑھے تین سال تو آپ نے گزار دیئے یہی امران خان تھا اب تو تھوڑا منجا ہوئے پہلے تو بالکل رو تھا کوئی سیاسی وہ جو ٹریننگ بھی اتنی نہیں تھی ہوئی وہ آپ نے سب کچھ برداشت کر لیا الیکشن بھی آپ نے وہ برداشت کر لیا یہ ایک دم جو آپ کی سپیڈ جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا گاڑی پہ وہ جو کلی ہے وہ آپ دبا کے وہ جو پیر آپ کے دبا رہے ہو یہ آپ کو کون کرا رہا ہے پہلے یہ تو اور بجا کیا ہے کوئی ہمیں بتا تو دے نا مطلب کون سا آپ کا دکھڑا کون سا ہے کون سی تیناتی کون سی کیا آپ زیادہ کھل کے بات بھی نہیں ہے اس عمر میں ہمارا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے کچھ وہ باتیں یاد بھی نہیں رہتی بیان بھی نہیں کر سکتے اصل دکھڑا کس کو ہے اصل دکھڑا کس کو ہے سلمان صاحب سے پوچھتے ہیں اصل دکھڑا کس کو ہے اور کون مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے تماشا یہ ہوئی بلاول لہور پہنچ کیا ہے لانگ مارچ لے کر کس نے تھپکی دی ہے پہلے تو حلاشیری اور تھپکی والا لفظ اور دکھڑا جو بات کی ہے میں دخل ساری بات وہ کرتی ہے جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے دیکھیں پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے اور کس وجہ سے وہ ایک صوبے تک محدود ہوئی تھی وہ اپنا ایک قومی تشخص بحال کرنا چاہتی ہے اور آئندہ الیکشن کی تیاری پہ ہے لیکن میں جو سمجھتا ہوں دیکھیں وہ سندھ سے آئی ہیں کیا پنجاب کے لوگ ان کے اس لانگ مارچ میں شامل ہوئے ہیں اس کا وہ ضرور انیلیسز کریں اور پنجاب نے انہیں کیوں مسرد کیا تھا کیا اس کو وہ رپیئر کر پائے ہیں لیکن بریادی سوال یہ ہے کہ جب وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو اسلام آباد پہنچنے کے بعد ان کا لائیول کیا ہوگا کیا وہ کہیں گے وہاں پر بیٹھے گے دردہ دیں گے میرا خیال ہے یہ عدم اعتماد جو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد پیش ہوگی اور ہر سیاسی قوت کو یہ آپ اس تحقاق ضرور دیں کہ وہ اپنے آپ کو موبیلائز ضرور کریں اور بلاول صاحب کو میں اتنا کریٹ ضرور دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک سٹرگل کا راستہ اپنایا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و مان میں رکھے پاکستان کے جب ہم مداروں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز بھی ادارے ہیں جمہوریت کے یہ مضبوط ہو لے جائے اس پر جو سکائی لیب گرتے ہیں وہ سلسلہ بند ہونا آپ کتنا کریٹ دیں گے بلاول کو کس طرح سے وہ لانگ مارچ کو لے کر چل رہے ہیں اس وقت مرید کے پہنچ چکے ہیں دیکھیں اس کے دو مقاصد ہمیں نظر آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ حکومت پہ ایک پریشر بلڈ کرنا ہے جو واقعی انہوں نے پریشر بلڈ کیا ہے دوسرا اس کا مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے لانگ مارچ کا وہ یہ ہے کہ اس پارٹی کو دوبارہ ایک نیشن وائٹ پارٹی بنایا جائے اور اس کے لیے بہت اہم ہے کہ پنجاب میں جو لوگ ان کے کھوئے گئے ہیں سپورٹ کم ہوئی ہے اس سپورٹ کو بلڈ کیا جائے اب کل سے کل سے جو بلاول ہیں وہ اس علاقے میں ہیں پنجاب کے جس کو کہ ہم پی ایم ایلین کا ہارٹ لینڈ کہہ سکتے ہیں اگر پی ایم ایل کے ہارٹ لینڈ سے وہ اتنی سپورٹ اپنے ساتھ کر لیں کہ جو مجمع ان کے ساتھ سندھ سے آیا ہے وہ ڈبل اور ٹرپل ہو جائے تو میرا خیال ہے عمران خان کی نصوت پی ایم ایلین کا آہ علاقہ ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے آہ اس سیچوئیشن کو پلٹ دیا ہے لیکن یہ ایک کوشش ہے کہ پنجاب میں پارٹی کو ریوائیو کیا جائے اور اسی مقصد کے لیے وہ پی ایم ایلین ہارٹ لینڈ سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو جنوبی پنجاب سے ہو کر رہے ہیں وستی پنجاب میں بلاول کو کیسا رسپونس ملتا ہے یہ بھی دیکھنا باقی ہے لیکن خاور جب یہ اسلام بات پہنچ جائے گا لانگ مارچ اور کہا جا رہا ہے کہ تب بھی ادم اعتماد بھی پیش کی جائے گی کیا یہ سمجھ جائے کہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے ادم اعتماد پیش کر کے اس لانگ مارچ کے اب ظاہر ہے ان کا جو خیال تو یہی ہے کہ ہم پریشر بل کریں گے عوام میں بھی جا رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں کو خرید بھی رہے ہیں اور خریدنے کے بعد ہم اتنے بندے کٹھے کر لیں گے بات وہی ہے ڈیٹھ سال الیکشن کو پیچھے رہے گیا میرے خیال میں اس سے پہلے یہ نون لیگ اچھی سیاست کر رہی تھی اور نواز شریف صاحب ان کی اور مریم صاحبہ بھی میرے خیال میں اچھی سیاست ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں بورڈ کو عزت دیں الیکشن کے حوالے سے بات کریں ریفارمز کے حوالے سے بات کریں اپنے قیسز آپ عدالتوں میں لڑ رہے ہیں اور آپ کو مختلف قیسز کے اندر آپ پور علیف ہی مل رہا ہے اب یہ جو آپ یہ جو چھپا چھپائی ہے نا وہ بند دروازوں کے پیچھے ڈیلز کر کے آپ آئیں گے اب جو بات وہی ہے کہ آج ڈیٹھ سال کے بعد الیکشن ہے تو آپ نے یہ جو ٹوکری اپنے سر کے اوپر یہ سازشوں کی ٹوکری اور یہ بندے خریدنے والی ٹوکری اتنے زیادہ الزامات لے کے جب جائیں گے تو پھر عمران خان تو یہی کہے گا میں نہ آپ کو کہتا تھا یہ کٹھے ہو جائیں گے میں نہ آپ کو کہتا تھا کہ یہ یہی کریں گے عمران خان کو میرے خیال میں اس سے بڑی جو سپورٹ سسٹم کیا ہوگی کہ میں میں تو مشکل حالات سے نکل آیا تھا دیکھیں میں نے پیٹرل کی پریسز کام کی میں نے تو اب بیلی کی قیمتیں کام کی اور میں اب زیادہ عوام کے لیے رلیف دینا کا میرے پلان تھا آہی ڈیٹھ سال میں اور انہوں مجھے گھر پہ جوا دیا میرے خیال میں اب میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں پاکستان کی جو بیرو کیسی ہے نا آل اکروس وہ زیادہ اصل میں امریکن ٹرینڈ ہیں اور جو خاص طور پر بلاول پوٹے زرداری صاحب ہے ان کے پیچھے وہ آپ کو یاد ہے وہ حکانی صاحب اور واجد شمس الحسن صاحب اللہ تعالیٰ نے جنرل سٹیپ کرے جب وہ امبیسیڈرز تھے تو ان کو ایک لیدہ کو دو ملین ڈالر کا نا سالانہ ایک فنڈ بھی دیا جاتا تھا تو وہاں سے بھی کچھ انڈیکیشن ہے کہ شاید جی پتہ نہیں پاکستان امران خان جو ہے وہ رشیہ ایسٹ ورڈ پالیسی لے رہا ہے تو ان کو نہیں رہنا چاہیے چلے جانا چاہیے تو اشارے کہاں کہاں سے ہو رہے ہیں ابھی تک واضح نہیں یہ واپس آئیں گے اس پریک کے بات سٹے بیدہ سٹے بیدہ سٹے بیدہ سٹے ہمارے پینل کے رائے کے مطابق اپوزیشن ادم اعتماد لائے یا حکومت اسے ناکام بنائے عوام کے اعتماد کو بحال کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے جو بھی ہو عوامی مفاد میں ملکی مفاد میں ہونا سوائی آج کی پروگرام سے ہم اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ گرفت ملاقات ہوگئے اللہ حافظ